دوستو یہ سامنا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے میوات کی شان راجہ حسن خان میواتی کا بنایا ہوا قلعہ جس کو بالا قلعہ بھی بولا جاتا ہے اور یہ دوستو الور میں موجود ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس قلعے کے اتحاس کے بارے میں تو دوستو ویڈیو میں لاشٹک بنے رہیے چلیں دوستو آج کے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام جید آپ دیکھ رہے ہیں جید کا ویڈیو دوستو آج کے ہمارے ویڈیو میں ہم آئے ہیں الور اور یہاں پہ جو الور کلے کے نام سے یا بالکلہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے جو راجہ حسن خواہ میواتین نے اس کو بنوایا تھا تو دوستو ابھی اس کے اندر جانا منع ہے کیونکہ اس میں مرمت کا کام چل رہا ہے تو ہم اس کو باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے کتنا خوبصورت دیکھنے میں لگے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائیڈ سے اور یہ آپ تھوڑی دور سے ہم دیکھیں گے اس کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پہریالی ہے کیونکہ دوستو پہاڑی کے اوپر بنا ہوا ہے اور یہ جو قلعہ دوستو پانچ سے چھ کلومیٹر کے اندر فیلہ ہوا ہے اس کی جو دیواریں بنی ہوئی ہیں دوستو نیچے سے اوپر آرانے کے لیے آپ کو پانچ سے چھ کلومیٹر کے ہی سفر تے کرنا پڑے گا آپ اگر بائیک آپ کے پاس ہے یا گاڑی آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ اپنی سواری سے آ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہاں پہ سفاری جو سواری چلتی ہیں وہ آپ کو اوپر لے کر آ سکتی ہیں ان کا جو ہے کوشٹ الگ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کس طریقے سے اس قلعہ کو ڈیجائن کیا ہوا ہے بلکل ایک محل سے اس کو بنایا ہوا ہے اور کس طرح کیسے یہاں پہ روسندان یا جنگلہ بول سکتے ہیں دیئے ہوئے ہیں تو بہت ہی سندر طریقے سے اس قلعہ کو بنایا ہوا یہاں پہ اور بلکل پہاڑ کی چوٹی کو پر بنایا ہوا ہے دوستو اس قلعہ کا نرمان چودہ سبانو عیسیو میں راجہ حسن خواہ میواتی نے کروائے تھا اور پندرہ ستہیس عیسیو میں ان کی شہادت ہو گئی تھی خانوں کے میدان میں باب برس کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے تو دوستو یہ بڑا ہی پیارا قلعہ ہے اور ایک میوات کی شان ہے میوات کے راجہ حسن خواہ میواتی کی یہ ایک شان ہے کہ الور کی چوٹی پر جو قلعہ بنا ہوا ہے بہت ہی بہتن قلعہ دوستو یہاں سے آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف تو بہت ہی اچھا ویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی یہاں پہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی خوبصورتی ہے دوستو اگر آپ الور آئیں تو اس قلعہ میں جرور ہو کر جائیں یہاں آپ کو راجہ حسن خواہ میواتی کا اتحاس دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہاں سے جو ہم یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی آرہی یہاں سے ہم آئے تھے اندر انٹری کری تھی یہاں پہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو یہ دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ گاڑی کھڑ ہوئی ہے سفاری دوستو اس قلعہ میں رکھی ہوئی ہے توپ تو دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی توپ ہوا کرتی تھی ابھی تو اس کو ادھر ادھر گرا رکھا ہے تو یہ بلکل قلعہ پہ رکھا ہوا ہے سہر کی طرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اندر جانے کو بہت دل کر رہا لیکن کیا کریں اندر انٹری بند کر رکھے بلکل تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے تو خوبصورت ہی کوئی مثال نہیں بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آدھر دورہ سوی لوگ امید کرتا ہوں دوستو میں دوبارہ بھی اس کے لئے مانوں گا یہ جب اوپن ہو جائے گا ابھی تو اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا بتائیں نہیں کب اوپن ہوگا ابھی لمبا کام چل رائے اس میں تو جب بھی یہ کبھی اوپن ہوگا تو جرور ہم یہاں انشاءاللہ لائیں گے اور اس کا پورا ویلوگ بنائیں گے دوستو آج کا ہمارے ویلوگ آپ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ہمارے کو سسکرائب جرور کر لیں اور کمنٹ میں جرور بتائیں آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا تو دوستو چلیں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں